انداللہ چلے چلتے ہیں مولا علی کے در پہ مشکل کشاہ کے در پہ مولا علی کا باستہ دیں پھر جو مانگنا ہے خدا سے مانگ آئیے دوسرا آواز تھا مولا علی کا دیتے ہیں یا بلحسن یا امیر المؤمنین یا علی اپنا بی طالب یا حجت صلی اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و استشفعنا و تبسلنا بکا الاللہ و قدمناک بین ید آجاتنا یا وجیہان علد اللہ حجفہ لنا علد اللہ اے خدا تجھے مولا علی کی مظلومیت کا واسطہ آج ہم سب کی دعائیں قبول کر لیں عزید و مظلوم کا لفظ اکثر مولا حسین کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں مگر مولا علی اول مظلوم تاریخ انسانیت ہے بہت ساروں کو نہیں معلوم تاریخ انسانیت میں مولا علی مولا علی سب سے پہلا مظلوم کیوں ہے اے عزید و حضرت آدم سے لے کر آخری نبی تک کسی بھی نبی کے وسیعوں جانشین کی بیوی کو اس کے سامنے ہائے تھا دیاں نے نہیں مارے گئے آہا بھری دربار میں جب کسی نے یہ مولا علی سے سوال کیا مولا علی کی حکومت میں یا علی مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے سوال کا سننا تھا یا مولا علی کی چینخیں بلند ہوئی دربار حیران ہے لوگ حیران ہیں اس میں رونے کی کیا بات ہے سوالی نے پوچھا ہے مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے مولا علی اس کی نیت کو سمجھ گئے کیوں رو رہا ہے بڑی دیر دکھ روتے رہے جب رونا کم ہوا مولا علی نے فرمایا مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد فاتح خیبر ہو مگر اس کے ساب نے اس کی بی بی کو تازیاں نے مارے جائے اور مرد مجبوروں نبی کی وسیعت یا غلی تلوار نہ اٹھانا جاہے تیری زہرہ کی پسلیاں ڈوڑ جائے اللہ اکبر علی اولین مظلوم تاریخ میں ہے کہ ان کے سامنے ان کی زوجہ کو تازیاں نے مارے گئے آگ کا دربازہ گرایا گیا شیعہ سنی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے تاریخ تبری میں موجود ہے بڑے بڑے مرخین نے لکھا ہے صحیح بخاری کے جو استاد ہیں اس نے بھی یہ واقعہ لکھا علی مولا کا واسطہ دیں اور اپنی دعاوں کو قبول کریں یا وجیہان عند اللہ ہشفہ لنا عند اللہ یا وجیہان ہند اللہ سبحان اللہ مولا علی کے واسطے کے بعد اب دلوں کو لے چلے جنت البقی ہائے وہ ٹوٹی ہوئی قبر زہران انشاءاللہ پروردگار بار بار آپ کو جنت البقی کی زیارت نصیب کریں ہائے وہ ٹوٹی ہوئی قبر زہران سلام اللہ علیہ جس پر نہ کوئی رات کو چراغ جلانے والا ہے نہ دن کو کوئی سایا بنانے والا ہے اللہ اکبر ایک عالم دین ایک عالم دین نے تحقیق کرنا چاہا حضرت فاطمت زہران سلام اللہ علیہ کی شہادت کی دو تاریخ ہیں ظاہری ایک تاریخ صحیح ہوگی انہوں نے تحقیق کرنا چاہا کہ اصل تاریخ کیا ہے رات کو خواب میں مولا علی نظرہ مولا علی نے فرمایا اے عالم دین یہ تحقیق چھوڑ دے عالم دین حیران ہوا مولا کیوں مولا علی نے فرمایا زہرہ اتنی مدلومہ ہے کہ میں علی کا دل چاہتا ہے زہرہ کے لئے تین مردبہ تین مردبہ مومنین شہادت منائے سبحان اللہ حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی قابر حقیقت میں امام زمانہ علیہ السلام کو معلوم ہے اسی لئے امام جعفر صادق علیہ السلام دیگر آئم معصومین فرماتے ہیں فرماتے ہیں کعبت اللہ خدا کا حرم ہے مدینہ رسول خدا کا حرم مگر ہم اہل بیت کا حرم قوم ہے قوم ہے جہاں سے انقلاب اسلامی اٹھا اور پوری دنیا میں نورانیت کو پھیلایا گئے اور یہ بھی معصومین نے فرمایا ایک فاطمہ زہرہ کی قابر کو اللہ پاک نے چھپایا ہے اور ایک معصومہ فاطمہ کی قابر اللہ پاک نے قوم میں ظاہر کی ہے عزیز و خوش نصیب و جو آپ متصل ہیں ذری پاک سے حرم حضرت معصومہ کیا ثواب ہے اس پاک بی بی اس مظلومہ بی بی کی زیارت کا فرمایا جس نے حضرت معصومہ فاطمہ کی زیارت کی اسے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کا ثواب ملے گا چلیئے پاک بی بی کا واسطہ دیں یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ یا بند محمد یا قردین رسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا و استشفانا و تبسلنا بکے الاللہ و قدمنا رسول یا وجیہتن عِلْدَ اللَّهِ عِشْفَئِ لَنَا عِلْدَ اللَّهِ مریضوں کے لئے اس نام خدا نے شفا رکھی ہے اگر پکارو یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ بی بی پاک کے مسائب کے لئے بس یہ جملہ کافی ہے اپنے ہی وطن میں غریب الوطن غریب الوطن زہرہ اپنے ہی وطن میں غریب الوطن زہرہ عزیز عربی میں غریب پردیسی کو کہتے ہیں اگر کوئی پردیس میں بھی مر جائے اس کے جنادے کو اٹھانے کے لئے چار لوگ مل جاتے ہیں مگر فاطمت زہرہ کا جنازہ کس غربت سے اٹھایا گیا بی بی معصومہ فاطمہ آب بھی اس شہر میں غریب تھی یعنی پردیسی تھی مگر کم کے شریف لوگوں نے کتنا استقبال کیا جب بی بی اس شہر میں آئیں خواتین چھتوں پہ چڑ گئیں پھولوں کی بارشیں کرنے لگیں کوئی ہاتھ چومتے تھے کچھ خواتین پاؤں چومتی تھیں جب نہیں بی بی معصومہ کو پاک بی بی زینب کا کوفے آنا یاد ہوا جب پاک بی بی زینب آئے کوفے میں پہنچیں کوفی جھولیاں پتھروں اسے بھر کے آئے یہ کہ کہ پتھر مار دے تھے یہ باغی کی بہن ہے اسے پتھر مار میری پاک میری پاک بی بی زینب فرماتی تھی حسین باغی نہیں حسین نبی کا نواسہ حسین زہرا کا لال ہے حسین علی کا فردند ہے انشاءاللہ پاک بی بی کے واسطے سے جو مریض ہیں جنہوں نے التماع سے دعا کے لئے کہے خدا انہیں بیماری سے نجات دعا فرماؤ اب چلتے ہیں مولا حسین مجتبا کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لئے یا ابو محمد یا حسن ابن علی ایوہ المجتبا یا ابن رسول اللہ یا خجت اللہ اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انہ توجہنا و استشفانا وتوصلنا بکا الاللہ و قدمنا و قدمنا بین یدی آجاتنا یا یا جیهان رِن اللہ سیدنا یا رِن رِن اللہ یا و جیهان رِن خوش مطلب ما رِن 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 و شاہد رِن 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 کریں کہ مولا حسین کی ذری کے سامنے کھڑے حسین اس قدر مظلوم ہاں بغیر مسائب کے جو بھی مولا کی ذری کو دیکھتا ہے خود بخود آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں عجیب مناظر ہیں مولا حسین کی ذیار اور خصوصا قتل غاہ اللہ اکبر قتل غاہ میں انسان چند منٹ سے زیادہ چہر نہیں سکتا جو بھی وہاں جاتا چیخ مار کے باہر نکلتا اللہ چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا آج مولا حسین کی وہاں پر لاش نہیں ہے مگر خود قتل گاہ میں یہ حالت ہے کہ مومن دو چار منٹ سے زیادہ وہاں یہ ٹھے نہیں سکتا جو بھی آتا ہے چیخ مار کے باہر نکلتا یدیدوں پہلی مردبہ جب قتل گاہ میں ہم نے اپنے دل کی آلت دیکھی صرف ہم نے جو مومن تھے وہ چیخ مار کے باہر نکل دیدے وہی سے میں نے سلام بھیجا آئے سلام ہو پاک بی بی زینب کی جرت پہ آج چودہ سو سال کے بعد کوئی وہاں شخص چند منٹ سے زیادہ کھڑا نہیں ہو سکتا مگر پاک بی بی زینب آئے لاج کو اٹھا آیا میرے اللہ میری یہ گربان قبول کر لے میرے اللہ میری یہ قربان قبول کر لے میرے اللہ پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے صدقے مولا حسین کی مظلومیت کے صدقے جو مجھ مومنین متصل ہیں مریضوں کو شفاہ عطا فرمو حاجت مندوں کی حاجت پوری فرمو یا با عبد اللہ یا حسین ابن علی ایہا شہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلق یا سیدنا و مولانا مولانا اینا توجہنا و استشفعنا و توسلنا بکا الی اللہ و قدمنا و بین ید حاجت نا یا و جیهن عِلْدَ اللَّهِ إِشْفَى لَنَا عِلْدَ اللَّهِ یا بَجِيهَان عِلْدَ اللَّهِ إِشْفَى لَنَا عِلْدَ اللَّهِ دِلوں کو لے چلے بیمارِ کربلا حِمَامِ حِزَيْنُ الْعَابِدِي کے در پہ سید سجاد کی شخصیت کس قدر مظلوم ہے کس قدر سبر کیا امامِ ذِهِنُ الْعَابِدِي نے کربلا کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام اور زندان شام بہت پیارا شیر ہے سرائی کی زبان کا امام پاک کے لئے شائر کیا کہتا ہے سارے حاشمی آوچ سجاد دی منزل ہورے ہورے یعنی جتنے دکھ سجاد نے دیکھے کسی حاشمی نے نہیں دیکھے او سارے حاشمی آوچ سجاد او سجاد دی منزل ہورے جے کو جل دے بل دے خیمی آوچ پگ پیو دی او پگ پیو دی بدھنی پئی ہے خیم جل گئے شام غریبا آئے شام غریبا آگئی پاک بی بی زینب سید سجاد کے خیمے میں آئی سجاد میری جان آنکھیں کھولو سجاد نے آنکھیں کھولی پوچھا بابا کدھر ہے چھچا باز کدھر ہے زینب کیا جواب دے پرمایا مردوں میں تیر سوا کوئی زندہ آنکھیں خیم جل رہے ہیں خیموں میں رہے یا باہر نکلیں اے خدا اس بیمار امام کے صدقے میں جو مریض انہیں شفاة فرما اے میرے اللہ ہمارے سب کی دعا قبول فرما یا اب الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا وزشفانا و توسلنا بکیل اللہ و قدمنا که بین ید آجاتنا یا وجیہ اند اللہ اجوالنا اند اللہ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایوہ الباکر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا وزشفانا و توسلنا بکیل اللہ و قدمنا که بین ید آجاتنا یا بجیہ اند اللہ اشفانا اند اللہ یا جعفر ابن محمد ایوہ ایوہ سادکو یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا وزشفانا و توسلنا بکیل اللہ و قدمنا و قدمنا که بین ید آجاتنا یا بجیہ اند اللہ اشفانا اند اللہ یا ابل حسن یا موسی ابن جعفر ایوہ قادم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا وزشفانا و توسلنا بکیل اللہ و قدمنا که بین ید آجاتنا یا و جیہ نعند اللہ اشفال نعند اللہ یا رب الحسن یا علی ابن موسی ایوہ الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا وزشفانا و دمسلنا بکیل اللہ و قدمنا که بین ید آجاتنا یا و جیہ اند اللہ اشفال نعند اللہ کیونکہ نماز کا ٹائم نزدیک ہے سورت کے ساتھ آگے بڑھ رہے یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایوہ دقی الجباد یا ابن رسول اللہ یا یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا وزشفانا و دوزل لہم کائل اللہ و قدمنا کیا بین ید حاجاتنا یا بجیحان عند اللہ اشفال نا عند اللہ یا وبل حسن یا علی ابن محمد ایوہ الهاد نقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و استشفائنا و دوزل نوم کائل اللہ و قدمنا کیا بین ید حاجاتنا یا و جیہان عند اللہ اشفال نا عند اللہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایوہ زکی الاسکری و ای خدا جس امام کی آج مخصوص داریخ اس کے صدقے میں ہمارے گناہ بخش دے یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و استشفائنا و توسلنا بکیل اللہ و قدمنا کبین ید حاجاتنا یا و جیہان عند اللہ اشفال لنا عند اللہ امام زمانہ علیہ السلام کو واسطہ دیں حضرت معصومہ کا واسطہ دیں اپنے بابا کا اپنے جد کا کہ ہم سب کی شفاعت فرمائیں ہم سب کی دعائیں قبول فرمائیں یا وسیع الحسن والخلف الهج ایوها القائم المنتظر المحدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و استشفائنا و توسلنا بکیل اللہ و قدمنا کبین ید حاجات نا یا وجیہ انہا انہا اللہ اشفاع لنا انہا انہا اپنی اپنی حاجات امام کے ظہور کے لئے یمن کے مظلوموں کی مدد کے لئے زینبیون فاطمیون جو شام میں بی بی پاک زینب کے روزے کی فاضد کر رہے ہیں ان کی کامیابی اور تمام ظالمین کے خاتمے دعا کریں مریضوں کو یاد کریں یہ کرونا کی جو سازش پورے دنیا کا اقتصاد تباہ کر رہے ہیں ان ظالمین کے خلاف جو یہ پوری دنیا میں وبا پھیلا رہے ہیں دعا کریں بسم اللہ یا سازتی یا سازتی و موالی انی توجہت بکم عمتی و عدتی لیوم فکری و حاجتی لاللہ وتوسلت بکم الاللہ استشفعت بکم الاللہ فاشفعو لعند اللہ وستنگزون من ذنوب عند اللہ انکم وسیلت الاللہ و بحبکم و بقربکم ارجو نجات من اللہ فکونو عند اللہ رجائی یا سازتی یا اولیاء اللہ صل اللہ علیہم اجمعین و لعن اللہ عیدہ اللہ لزالمیهم من الابلین والآخرین آمین رب العالم پروردگار ہم سب کی دعاوں قبول فرما مریضوں کو شفاعت گناہوں کو معاف فرما حوضہ علمی نجف کربلا کم یہاں علماء مراج ولی فقی قمر طولانی تا فرما پروردگار یہ جو خوش سلسلہ چل رہا ہے مومن مسلمین کے خلاف جو ظالمین سادش کو نیست و نابود یمن کے مظلوموں کو مدف فرما ظالم سعودیوں کو نیست و نابود فرما شام میں لشکر اسلام زینبیون فاطمیون کو فتح تا فرما جو ظالم وہاں پر رہ گئے انہیں نیست فرما جو کچھ بھول گئے میرے اللہ اور محتاج ہیں وہ بھی عطا فرما دنیا میں زیارت حسین قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما اللہ صلی علیہ محمد و اولی محمد